نمسکار راگگری کے یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے سنگیت سے سکار آتمکتہ کا یہ سفر ہے جس میں ہم سنگیت کو بہت پرمکتہ سے جگہ دیتے ہیں اور اگر آپ راگگری کے یوٹیوب چینل پر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ الگ الگ ویرائٹی آپ کو ملے گی میوزک کی آپ کو بڑے کلاکاروں کے پروفائل ملیں گے ان کے بارے میں جاننے کو ملے گا کئی بڑے کلاکاروں کے انٹرویوز ملیں گے اور اسی سلسلے میں آج ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں ایسے گائک سے جو اس پریوار سے تعلق رکھتے ہیں جو سنگیت کی جہاں جڑے ہیں یعنی سنگیت کی جڑے ہیں دھرپت گائیکی میں جو سنگیت کا پہلا فارم مانا جاتا ہے اور دھرپت گائیکی کے گھرانے سے آتے ہیں روب کمار راٹھور جی اور ہم ان کا بہت بہت سواگت کر رہے ہیں روب جی راگگری کے اس یوٹیوب پلیٹ فارم سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ نے ہمارے لئے سمیں نکالا بہت بہت شکریہ نمشکار سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ راگگری جیسے خوبصورت پروگرام میں مجھے بولا کہ جو عزت دی ہے اس کے لیے تہے دل سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے روب بھئے کہ آپ ہمارے ساتھ جنے ہیں تو سب سے پہلے تو یہی جاننے کی جگیاسہ ہے کہ پریوار میں دھروپت کا بیک گراؤن تھا اور دھروپت شاستری سنگیت کے سب سے پیور فارم میں مانا جاتا ہے سب سے پیور فارم ہے دھی ایسے میں آپ کی جو سنگیت سکشہ شروع ہوئی وہ کس طرح شروع ہوئی کیا بچپن سے ہی آپ سنگیت سے جڑ گئے یا کچھ ایسا ہوا کیا ہے بچپن سے آپ کے سنگیت کے جو سنسکار ہیں وہ آپ میں آنے کا جو قصہ ہے وہ ہمیں ضرور بتائیں جیسے کی سب ہی جانتے ہیں بچپن میں میرا جو فرسٹ لف تھا وہ تبلہ تھا اور ایسے پروفیشنل تبلہ پلیئر میں نے اپنا کریئر شروع کیا اور جتنے بھی غزل سنگر تھے ایٹی سے ایٹی فور تک سبھی کے ساتھ میں نے تبلہ بجایا اور ایٹی فائیب میں جو ہے پھر تبلہ چھوڑ کے گانے کی شروعات ہوئی میری ماں بتا دی تھی کہ جب بھی میں بچپن میں روتا تھا تو مجھے تبلہ دے دیا جاتا تھا اور میں گھنٹوں اس پہ کچھ کچھ بجا کر کے خوش ہوتا تھا تو وہ پہلا لگاؤ جو ہے تبلے کے ساتھ وہاں سے شروع ہوا اور چونکہ میرے پتا جی درپت سنگر تو تھے ہی لیکن وہ پخاوج بھی بہت اچھی بجاتے تھے تو ان سے ہی تھوڑی تعلیم تبلے کے لیے اور پھر وہ جو ہے پروفیشنلی تبلہ بجانا شروع کیا جب میں اٹھرہ سال کا تھا تب میں نے تبلہ بجانا شروع کیا اور بیس سال کے عمر میں میں نے رویل آل بٹول اور جتنے بھی بڑے یہ ویملی اور جتنے بھی بڑے بڑے اوریٹوریم ہے وہاں سب غزل سنگروں کے ساتھ نے تبلہ بجایا مثال کی طور پہ کچھ گانے جو میرے بہت پوپلر ہیں ان میں سے گھونگرو ٹوٹ گئے پانکت جیز کا اور ایسی لاغی لگن میرا ہو گئی مگن یا رنگ دے چونریہ یہ سارا میرا ہی بجایا ہوا ہے تو شروع تو جو ہے ایسا تبلہ بلہ بلہ ہوگی اچھا رو بھائی ایک تو ہوا کی سنگیت سیکھنا اور پھر پروفیشنلی اسی دشا میں آگے بڑھنا پروفیشنلی سنگیت کا ہی کو ہی روزی روٹی کا ذریعہ بنانا یہ فیصلہ کیسے لیا آپ نے اپنے جیون میں میرا ایسا ماننا ہے کہ جو بچے سنگیت کاروں کے گھر میں جنم لیتے ہیں پھر ان کے لئے چوئیس بہت کم رہتا ہے اپنا کریئر چننے کا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر کرکیٹر کا بیٹا کرکیٹر تو مزیشن کا بیٹا مزیشن ہونا بہت زاہر سے بات اور کیا جب آپ نے یہ تیہ کیا کہ آپ پلی بیک سنگنگ میں جائیں گے غزل گائکی میں جائیں گے تو کیا کہیں گھر میں کسی طرح کا دباؤ تھا کہ نہیں آپ ایک ایسے پریوار سے ہیں جو دھوپت کے لئے جانا جاتا ہے تو آپ یہیں رہیں اسی پہ اسٹک کریں یا اتنی لیبرٹی تھی اتنی آزادی تھی پریوار کی طرف سے کہ آپ نشیط طور پر آپ چن پائے اس کو لیکن کیسے وہ فیصلہ جو تھا وہ ہوا ہوگا کیسے ہوا تھا وہ فیصلہ نہیں بلکل بھی اوپوزیشن نہیں ہوا بلکہ ہم لوگ پانچ بھائی ہیں اور میرے جو دو بھائی ہیں وہ پہلے سے انڈسٹری میں ہمارے جو سب سے بڑے بھائی ہیں شربن نادیم شربن کی جو جو جوڑی ہے تو شربن بھائی نے اپنا کریئر ایسے موسیق ڈیریکٹر سیٹ کیا اور میرے سے جو چھوٹا ہے وینود راتور اس نے بھی پلی بیک سنگنگ جو ہے میرے سے پہلے شروع کی تھی تو فادر کی طرف سے کبھی کوئی اوپجیکشن نہیں تھا کہ جو بھی کام کرو سور میں کرو اچھا کرو اچھا رو بھائی آپ کا جو پہلا فلمی گانا تھا وہ کیسے ملا تھا وہ کس طرح سے آپ کے پاس آیا اور کیسے پھر آپ پلی بیک سنگنگ میں کی دنیا میں آپ نے قدم رکھا سب سے پہلے مجھے گانا آفر کیا تھا پانڈیت رضاناد مگشکر جی نے ان کے ہوم پروڈکشن میں فلم بن لی تھی لیکن اس میں گانا تھا سورمہی شام اس طرح سے آئے تو انہوں نے سونالی سے پوچھا کیا روپ گائے گا تو میں نے منا کر دیا مجھے فلموں میں گانے کا کوئی شوق نہیں ہے اور سچ میں کیونکہ میں بچپن سے سٹیج پر رہا اور سٹیج کا مجھے ایک نشہ تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ فلموں میں بہت بندش ہوتی ہے تو میں نے بنا کر دیا اور اس کے بعد پھر کریئر چلتا رہا اور شاشلال نائر جی ایک فلم بنا رہا تھے انگار جس میں جیکی شروپ اور ڈیمپل کا پاڑیا ہیرو ہیرو ان تھے اس میں گانا لتا دیدی کے ساتھ گانے کا تھا تو لکشمیگان پہر اللہ جی کا میزک آنند بکشی جی کے لیرکس اور مجھے ہی آفر ہوا تو میں بڑا خوش ہوا میں نے کہا اور وہ غزل نمہ گی تھا تو میں نے کہا کہ چلو کوشش کر کے دیکھتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے وہ گانا پہلا انگار فلم کا گانا ریکارڈ ہوا کتنی جلدی یہ ملاقات گزر جاتی ہے پیاز بجھتی نہیں اور بڑسات گزر جاتی ہے لیکن انفرچنیٹلی وہ گانا پچرائز نہیں ہو پایا اور فلم ریلیز ہو گئی وہ سیڈی پہ ہے وہ گانا اور اس سے مجھے کوئی بینفیٹ نہیں ہوا لیکن اس کے بعد لکشمیگان پہرلال جی کے کیمپ میں میری انٹری ہو گئی اور پھر ایک فلم آئی گمرا سنجیدت اور شریدیوی اس میں میرے دو گانے تھے ایک تھا دنیا قسمت اور خدا دشمن ہو جائے تو کیا اور دوسرا تھا میں تیرا آشک ہوں تجھ سے عشق کرنا چاہتا ہوں وہ سنجیدت پہ تھا وہ گانا بہت پاپلر ہوا اور پھر وہاں سے جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع ہوا پھر لکشمیگان پہرلل کے کیمپ میں میں نے بہت سارے گیت گائے پھر انو ملک جی آئے اور پھر جو ہے میں آج آپ لوگوں کی دعاوں سے یہاں تر پہنچ ہوں اچھا رو بھئی آپ جب بڑے ہو رہے تھے اور آپ کے سنگیت پریبار میں تھا سنسکار میں تھا کن گائیکوں کو کن بڑے کلاکاروں کو سن کر آپ بڑے ہوئے جن کو آپ سنتے تھے اس وقت اور وہ چاہے شاستری سنگیت کے ہو یا فلم گائین کے ہو یا کسی ودھا کے ہو لیکن جن کو سن کر آپ بڑے ہوئے کیونکہ میں تبلہ پلئیئر تھا تو میں بہت زیادہ گانہ نہیں ترخوہ خان صاحب اور آج کے اگر بات کروں تو کمار بوز جی زاکر حسین جی اور جتنے ہی تبلے والے سب کو سنتا تھا اور غزلوں میں خاص طور سے عبدال ستار تاری پیر بغش جی نظام الدین خان صاحب ان سب کو بہت سنا اور یہ سب میرے گرو جن ہیں اور ان کے بہانے سے پھر مہندی حسن خان صاحب غلام علی خان صاحب اور ان سب کو سون کر جو ہے میں بڑھا ہوا ہوں روب بھائی میری ایک بہت بدماشی کرتا ہوں میں جب بھی کسی بڑے کلاکار سے روب رو ہونے کا موقع ملتا ہے تو اس کو اس کے بچپن میں زرور لے جاتا ہوں اور بچپن کی اچھی باتیں تو ہم نے کر لیں لیکن بچپن کی شیطانیا اچھی پی رہ گئی تو بتائیے کی کیا شیطانیا ہوتی تھی اور کبھی کان کھٹائی ہوئی کبھی مالوار پڑی گیا پتا جی سے یا ماں سے شیطانی بہت کرتے ہو بچپن کی شیطانیا تو مجھے لگتا ہر بچھا ہی کرتا اور میں نے بکھی ایک بار سکھول میں چالو پیریٹ پہ پانی پینے کے لیے باہر نکلا اور سکھول کا جو گھنٹا تھا وہاں جا کر جو میں ریسیس کی جب بہل تھی وہ میں بجھا دی اور اس کے بار کیونکہ میرے اور ایک قصہ مجھے یاد ہے کہ ایک بار ایس چائل آرٹریسٹ ہم لوگ پیتا جی کے ساتھ جایا کرتے تھے پروگرام میں تو چھوٹی تھی اس دن اور رات میں پروگرام تھا تو ماں نے کہا چلو بیٹا ریاض بیاس کر لو شام کو پروگرام ہے ہم ایس تبلب پریئر جاتے تھے میں نے کہا ابھی گھنٹے میں آتا ہوں اور ماں کے منہ کرنے کے باؤجود میں چلا گیا اور سائیکل چلانے ان دنوں نیا نیا سائیکل چلانے کا شوق ہوا تھا تو بھاڑے سے سائیکل ملتی تھی ایک گھنٹہ سائیکل لی اور چلائی اور کہیں جا کر کے ایکسیڈن ہو گیا اور سر میں چوٹ لگ گئی تو ٹاکے لگ گئے اور پورا بینڈ لگا کر کے پھر جو ہے وہ رات میں ایسی پروگرام گئے پروگرام میں تو اس دن سے یہ سیکھ ملی کہ جب بھی ماں آنا کرے وہ کام نہیں کرنا چاہیے اور سکولی دنوں کا کو کیا کبھی کسی ٹیچر نے اس لئے فیور کیا کہ یہ بچہ گاتا بہت اچھا ہے بھلے ہی پڑھائی میں تھوڑا کم زور ہے لیکن گاتا بہت اچھا ہے اس لئے اس کو تھوڑے ایکس چلو روپ کچھ سنا اور اس طرح سے جو ہے میں بڑے لاد پیار میں میں پلا بڑا ہوں اور مجھے بچپن میں فٹس آتے تھے تو اگر کوئی مجھے ڈائٹ دے تو میں بہوش ہو جاتا تھا فٹ آجاتی تھی مجھے تو اس وجہ سے جو ہے میں ہمیشہ وہ ڈائٹ سے بچا رہا اور یہ مجھے پندرہ سال تک یہ پرابلم رہی لیکن اس کے بعد جو ہے پھر میں ٹھیک ہوگیا آپ روپ بھائی اس گانے پر آتے ہیں جس گانے نے کہہ سکتے ہیں کہ پوری انڈسٹری کو میں جو آپ کا نام تھا اس پر پوپولر کا تجربہ کیسا تھا کہ وہ گانا ایسا ہے جو آج بھی ہم سنتے ہیں تو آنکھیں ڈب ڈب آتی ہیں آنکھیں بھر جاتی ہیں آپ کے لئے کیسا تھا تجربہ سندے سے آتے ہیں ہمیں تڑپاتے ہیں جو چکھی آتی ہے وہ پوچھے جاتی ہے کہ گھر کب آؤ ہوگے جی دتا صاحب کی یہ بہت شاندار فلم بورڈر کا گیت ہے اور امر گیت ہے جاویز صاحب نے جو اپنی کلم کا جادو اس میں بکھے رہا ہے اور اتنا ہی خوبصورت انو ملک جی نے اس کی دھون بنائی ہے اور جب ہم یہ گھانا ریکارڈ کر رہے تھے تو سچ جانیے کہ سٹوڈیو میں ہر آدمی رو رہا تھا جتنے کورت سنگر تھے سب کی آنکھوں میں آنسو تھے جتنے مزشن تھے وہ سارے رو رہے تھے جتنے ٹیکنیشن تھے جتنے سنگر تھے سب ہی لوگ جو ہے وہ رو رہے تھے کیونکہ کہیں کہیں کسی کی کوئی میری دعوت تھی میری کسی دوست کے آن تو اس نے نئی گاڑی لی تھی تو اس نے کہ چلو میں آپ کو میری نئی گاڑی میں گھوماتا ہوں اور ہم گاڑی میں بیٹھے اور جانے لگے اُترے میں اس کے گھر میں جو کھانا بنانے والی ایک بھائی تھی ہوا آئی اور اس نے کہ آپ جا رہے تو مجھے سٹریشن تک چھوڑ سکتے ہم نے کہ بیٹھ جائی پیچھے تو وہ پیچھے بیٹھ گئی اور گاڑی چلی اور میں نے وہ سیڈی لگائی گانہ لگایا اور فرس ٹائم وہ گانہ کسی اور کو سنا رہا ہوں میں اور پہلا انترہ ختم ہوا اور اچانک سے کسی کے زار زار رونے کی آواز سنائی دی تو ہم ڈر گئے ہم نے گاڑی سائی میں روکی اور دیکھا تو وہ جو جو لیڈی تھی وہ اتنی زور زور سے رو رہی ہے کہ آؤٹ آف کنٹروڑ تو اس کو پانی پلایا اس کو پوچھا بہن کیا ہوا سب خیریت تو ہے بولے نہیں یہ گانہ سنا کہ گھر کب آوگے تو مجھے اپنے بطن کی یاد آگئی مجھے اپنے فیملی کی یاد آگئی مجھے اپنے بچوں کی یاد آگئی میں یہاں پیسہ کمانے آئی ہیں سب روتے ہیں اس گانے پہ اور وہ تو چھوڑی ہے میرے یہ جتنے دودھ والے اور فروٹ والے اور سبزی والے یہ بھی سب آگئر کہتے ہیں ساہب چکھی تو ہمیں بھی آتی ہے کبھی ماباب پوچھتے ہیں کبھی بیوی پوچھتی ہے کبھی بہن بھائی پوچھتے کبھی آپ کی چلتی رہے اور آپ یوں ہی سنگیت کی جو مہک ہے اس کو بھکیرتے رہیں بہت بہت دھنی شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے آپ کا کہ اتنے خوبصورت پروگرام میں مجھے بلا کہ جو سنمان دیا ہے جو مان دیا ہے میں ایک شیر سب کے نظر کرنا چاہتا ہوں خوشبو کو پھیلنے کا بہت شوق ہے مگر ممکن نہیں ہواوں سے رشتہ کیے بغیر تو یہ دعائیں یہ عاشروات صدا میرے ساتھ رہے بس یہی پرارتنا ہے کیا بات ہے اسی مہک کے ساتھ میں آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے رات گری کے لئے سمیہ نکالا آپ ہمارے شوتاؤں سے جڑے اور اس مشکل وقت میں جب یہ کرونا پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے تب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا بہت دھیان رکھیں ہم سب اپنا دھیان رکھیں تاکہ ایک بار پھر ہم روبرو ہو سکیں آمنے سامنے اور ایک بار پھر ہم آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر پائیں